دیکھو آپ دنیا میں آئیں ہر آدمی دنیا میں آیا اور دنیا میں آنے کے بعد ہر آدمی چاہتا میں ترکتی کر جاؤں ہر آدمی چاہتا میرا نام ہو جائے ہر آدمی چاہتا میں ترکتی کر جاؤں جلسے میں آنے والوں آج ترکتی کا راز بتا دوں تمہارے نام کا راز بتا دوں دیکھو جلسے میں آنے والوں نام کوئی نہیں ہے کہ تمہارے سامنے تمہارا نام ہوتا رہے لوگو نام تو ہندوں کا بھی ہوتا ہے نام تو سرابیوں کا بھی ہوتا ہے نام تو جواریوں کا بھی ہوتا ہے نام تو جو ڈاکا ڈالتے ان کا بھی ہوتا ہے نام تو جو مدر کرتے ان کا بھی ہوتا ہے لوگوں بگر کان کھول کھو سنو یہ نام نام نہیں ہے نام وہ ہے کہ تم مر جاؤ قبر میں چلے جاؤ نام تمہارا پھر بھی ہوتا رہا ہے تم مر جاؤ قبر میں چلے جاؤ نام تمہارا پھر بھی ہوتا رہا ہے اور یہ نام کب ہوگا یہ نام جب ہوگا جب کام نیک ہوگا تو نام مرنے کے بعد بھی ہوگا انسان ایسی سکر بنا کر کے جائے ایسی سوچ بنا کر کے جائے کہ انسان مر جائے مگر اس کی سوچ زندہ رہ جائے انسان مر جائے مگر اس کی سکر زندہ رہ جائے انسان تنیا سے چلا جائے مگر اس کا Laborہ رہ جائے جلسے میں آلے والوں ارے اپنے لئے تو تو طبطہ بھی جیتے ہیں انسان تو وہ ہیں جو قوم کے لئے جیتے ہیں کمال وہ ہے جو قوم کے لیے جی جائے ملت کے لیے کام کر جائے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو قارون کا اتنا خزانہ تھا کہ سستر اونٹوں پہ اس کے خزانے کی چابیاں جاتی تھی مگر آج قارون کوئی نام لینے والا نہیں ہے آج کوئی قارون کا مدار نظر نہیں آئے گا کوئی قارون کا نام لینے والا نہیں ہے لیکن لوگوں جو ملت کے لیے جیئے جو کام کے لیے جیئے جب تک زندہ رہے جب تک ان کا نام رہا وہ دنیا سے چلے گئے نام آج بھی زندہ ہے نام آج بھی زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ دنیا مٹ جائے گی پر ان کے ناموں کو نہ مٹا سکے گی آپ دیکھیں آج بیر کی تھرٹی پہ لیٹا مہینوٹی آٹھ سو سال ہم ہے دنیا سے کہے ہوئے نام آج بھی زندہ ہے میرے بھائی میں یہ نہیں کہا کہ اپنے لیے کچھ نہ کرو لیکن ملت کا دردر رکھو عام کا دردر رکھو دین کا دردر رکھو لوگو شریعت مصطفیٰ کا دردر رکھو لوگو براد کا سینے میں دردر رکھو ہاں 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 یا اپنا جتنا بھی سسٹم نے اس کا مکسر کا بلکل بند کر دو دارک ایسا بجائے گا دنیا سے مکسر ہوتا ہی نہیں بلکل لکھا تو مکسر بھی سب نیتے ہیں مت بجاؤ نہیں خالی اکنے بس ایسے میاک بجائے گا ایسے مسجد میں قضان دینے کے لیے خالی ایک احملی فار ہوتا ہے بس ایسی بجائے گا بلکل خوشب بلکل بجائے گا بلکل ایسی بجائے گا بلکل بجائے گا آپ اٹھانے بجائے گا یا تو یہ چینل اکنی لیڈے لگی اس کی وجہ سے نہیں اٹھ رہا آئی ہاں توجہ فرمائے ادھر کوئی بات نہیں کر رہے میرے مامین کوئی بات نہیں کر رہے ورنہ سمجھ لو تقریر کا موضوع دل جائے گا اگر تمہاری بات نہیں چکی تو ہاں میری بات سنے ملکتے نہیں ہے جو جی کر کے گیا لوگو آج وہ زندہ ہے ان کے نام زندہ ہے ان کے مشن زندہ ہے لوگو کان کھول کر کے سنو ہم جیتے ہیں اپنے لیے کہ ہم اپنے لیے کچھ کر جائیں ایک بات بتاؤ ہم نے کتنا بھی کمایا کتنا بھی کمایا لیکن مرنے کے بعد یہ سب پھر دنیا میں رہ کے جانا ہے یہ ساتھ نہیں جائے گا پھر دنیا میں رہ کے جانا ہے اور اگر مشن لے کر کے دنیا سے گئے تم مر جاؤ گے تمہارا مشن کام کرتا رہے گا مر جاؤ گے مشن کام کرتا رہے گا دنیا سے چلے جاؤ گے مشن کام کرتا رہے گا یہ مشن لے کر کے جاؤ دنیا سے کہ یا اللہ میں جب دنیا میں آیا ہوں تو میرے حصے کا رسط تو مل کے رہے گا میرے حصے کا کھانا تو مل کے رہے گا میرے حصے کا مال تو مل کے رہے گا لیکن یا اللہ تیرے دین کے مشن کو لے کے دنیا میں زندہ رہوں گا اگر میں چلا بھی گیا تو جب تک دنیا میں تیرا دین رہے گا جب تک میرا مشن رہے گا شاک شبان آلہ دنیا سے گئے ہوئے سو سال ہوئے ایک سو پانچ سال مشن زندہ ہے بلو زندہ ہے کہ نہیں ہے جب بھی کوئی سلام پڑھتا مصطفیٰ جانے رحمت بلک و سلام زمانہ کہتا ہے یہ آلہ حضرت کا مشن ہے زمانہ کہتا ہے آلہ حضرت کا سلام ہے بلو ہے کہ نہیں ہے کان کھول کر کے سنو مشن زندہ ہے اوہ دنیا میں آنے والوں ایسے کام کر جاؤ تم چلے جاؤ تمہارا مشن زندہ رہ جائے بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں میں مشن زندہ رہ جائے یہ مدرسہ ہے اسے بنایا تم نے تم دنیا سے چلے جاؤ گے مدرسہ رہ جائے اس میں تعلیم ہوگی تم دنیا سے چلے جاؤ گے وہ تعلیم باقی رہ جائے اس میں قرآن پڑھایا جاتا رہے گا تم دنیا سے چلے جاؤ گے قرآن باقی رہے تمہارے ہیلپ سے تمہاری سپورٹ سے تمہاری مدد سے جس جس بچے نے قرآن پڑھ لیا وہ بچہ جہاں تک جائے گا جتنا قرآن پڑھے گا جتنے شاگرد منائے گا اس سب کا ثواب تمہیں مرنے کے بعد بھی قبر میں ملتا رہے ہیں کتنا بڑا مشن ہے بولو کتنا بڑا مشن ہے اور لوگوں قرآن کو ہلکا مسمجھا کرو تم اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم آئی ایس آئی پیس بنیں سبحان اللہ میں تو اپنی قوم کو کہتا ہوں تو باہر نکلو آئی ایس بھی بنو آئی پیس بھی بنو میں تو کہتا ہوں انجینئر بھی بنو ڈاکٹر بھی بنو پروفیسر بھی بنو مگر کان کھول کر کے سنو سب سے پہلے تم دین سیکھ لو دو تین سال قرآن پڑھ لو دو تین سال قرآن سیکھ لو خدا کی قسم پھر ڈاکٹر بنو گے ڈاکٹر لا جواب ہوگا آئی ایس بنو گے آئی ایس لا جواب ہوگا آئی پیس بنو گے آئی پیس لا جواب ہوگا اس لیے کہ اگر دین دار ہوگے تو آئی ایس بن گیا تو کوئی بھی فیصلہ قرآن کے خلاف نہیں کرے گا رشوت نہیں کھائے گا بات ہے کہ نہیں ہے ہماروں کو پہلے تو پرسی نہیں ملتی مسلمانوں کو کوئی اور مل گئی تو رشوت بہت کھاتے اور جب تم دین سیکھ کے جاؤ گے تو انشاءاللہ اپنی تنخواہ پر ڈیپینڈ کرو گے رشوت نہیں کھاؤ گے جس ڈیپارٹ میں جاؤ گے نام روشن کر سر گے بھالو بھائی بات ہے کہ نہیں ہے جہاں جاؤ گے نام روشن ہو جائے گا یہ جلسے میں آنے والوں تم نے اس نبی کا کلمہ پڑا ہے اب سنیں تقریر میری شروع ہو گئی انشاءاللہ مزا آئے دیکھو زمانہ ہمارے پیچھے پڑا میں مانتا ہوں زمانہ ہمیں برا کہہ رہا ہے یہ بھی میں مانتا ہوں زمانہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے یہ بھی میں مانتا ہوں لیکن کہیں نہ کہیں ہماری بھی خرابیاں ہیں یہ بھی میں مانتا ہوں ماننا پڑے گا میرے بھائی کہیں نہ کہیں ہماری بھی خرابیاں ہیں یہ بھی میں مانتا ہوں بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے جو پہلے پہلے مسلمان پہ اتنا اعتبار کیا جاتا تھا کہ اگر مسلمان کسی کا پڑوسی ہو اور وہ کہیں سفر پہ جاتا تو اپنا گھر مسلمان کے حوالے کر جاتا کہتا میرے گھر کا خیال لکھنا اس سے پوچھتے تیرے رشتہ دار بھی تو بستی میں ان کے حوالے کیوں نہیں کیا کہتا محمد کا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ جان تو دے دیتا مگر امانت میں خیالت نہیں کرتا سمجھ رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر انجینئر ماسٹر پروفیسر آئی ایس آئی پی ایس جلسے میں آنے والے اپنے بچوں کو خوب بنانا آج میں یہ آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب مفتی مول بھی بناو آئی ایس آئی پی ایس بھی بناو زمین بھک جائے مگر بناو گھر بیچنا پڑے تو بیچ لو اپنے بچوں کو بناو لیکن سب سے پہلے دین ضرور سکھاؤ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تُو نے زمین بیچ کے آئی ایس بنا دیا آئی پی ایس بنا دیا پرسی پہ بیٹھ کے اگر وہ گھٹالہ کرے گا وشوت کھائے گا تو تیرا آئی ایس بنانا کسی کام کا نہیں اس لیے کہ وہ اپنے لیے ہوا وہ اپنے لیے تو پیسہ ہی دھتا کر لے گا مگر نہ ملک کا بھلا کر سکتا ہے ورنہ قوم کا بھلا کر سکتا ہے اس سے نہ ملک کا بھلا ہوگا نہ قوم کا بھلا ہوگا اور جب تیرا پیٹا دین سیکھ کر جائے گا جب یہ سیکھ کر کے جائے گا حرام کا لقمہ کھانے سے بہتر ہے پیٹ پہ پتھر بند لیا جائے کسی کی رشوت دینے سے بہتر ہے فاقہ کر لیا جائے اور جب بڑی کرسی پہ بیٹھ کر کے وہ صحیح فیصلے کرے گا حالال کے لقمے کھائے گا تو سارے سسٹم کو یہ سبق دے دے گا اس سسٹم میں رہنے والوں سن لو دنیا دار اور ہوتا ہے محمد کا وفادار اور ہوتا ہے اور ہوتا ہے لوگوں ذرا غور کرو غور کرو میں ابھی حالی کی ایک ہی سال کی بات بتا رہا ہوں صرف ایک سال کی بجلی ڈپارٹ میں ایک جہی تھا مسلمان کسی حوالے سے میری ملاقات ہوئی کنکشن نہیں ہو رہا تھا میں نے سوچا ان سے بات کر لی جائے میں نے لوگوں سے سیٹنگ ملانا چاہا کہ بھائی کنکشن کرا دو جس کا کنکشن کرانا ہے کچھ خرچے کی بات ہے تو خرچہ کرنے تیار ہے پورے بجلی کے ڈپارٹ کے لوگوں نے کہا حضرات یہاں خرچے کی بات مت کرنا جو جائی صاحب ہیں بڑھے نیک ہیں میں نے کہا کیا مطلب کہنے لگے حضرات یہ رشوت کو ٹھوکر پہ مارتے ہیں آئے آئے میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا میں نے کہا کون ہے جب نام بتایا تو کوئی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا محمد کا غلام تھا بات ہے سبحان بات ہے کہ نہیں ہے اگر آپ کہیں بھی سچائی کے ساتھ کرو گے تو نام تیرے مذہب کا اونچا ہوگا بلو ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا اب ہم تو بھائی بڑی بڑی ہمیں کرسی مل گئی ہم نے کوشش کری پڑ گئے لگ گئے ہمارے بچے ان کو پتہ ہی نہیں کہ حرام حلال کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ رشوت کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جائز ہے کہ نجائز ہے تو مجھے بتاؤ وہ ملت کا نام روشن کہاں کریں گے قوم کے لیے کہاں کام کیا اپنے لیے کیا مرے چلے گئے بات ختم ہوگئی جیسے دوسروں نے کیا اور دین سے کہا کہ جب اپنے بیٹے کو پوسٹ دلائے گا کرسی دلائے گا تو تیرہ پچہ فاقت اٹھا سکتا ہے مگر خدا کی قسم اس کرسی کا نجائز استعمال نہیں کرسکتا بلو بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے لوگوں آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب ذرا کان کھول کر کے سننا بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے عمر ابن خطاب ذرا کان کھول کر کے سنو ایسا کام کیا ایسا کام کیا حضرت عمر تھے دنیا سے چلے گئے مگر عمر کا مشن آج بھی زندہ ہے کیا بات ہے سبحانہ آج بھی زندہ ہے عمر کا مشن آج بھی زندہ ہے آدھی دنیا پہ حکومت کرنے کے بعد بھی حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ اگر بھوگا ہو تو ہاتھ سے کھانا کھلا دیں پیاسا ہو تو ہاتھ سے پانی پلا دیں اگر بیمار ہو تو خود اس کی دوا دلا دیں عمر کا حال یہ ہے دئیس لاکھ مربع میل پہ میرے عمر کی حکومت ہے جلسے میں آنے والوں ذرا ذہن حاضر کر کے سن لو آدھی دنیا پہ عمر کی حکومت ہے پوسٹ کتنی وڑی ہے اے جلسے میں آنے والوں میرے عمر نے ایک دن اپنی بیوی سے پوچھا اے میری اہلیہ یہ تو بتاؤ گھر کی کنڈیشن کیسی ہے گھر کی حالت کیسی ہے بیوی نے جواب دیا عمر گھر کی کنڈیشن یہ ہے گھر کی حالت یہ ہے کہ پہلے کبھی فاقہ ہوتا تھا کبھی کھانا مل جایا کرتا تھا لیکن آج اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا آج اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں دونوں وقت کا کھانا بن جاتا ہے حضرت عمر خوش ہو گئے اور خوش ہونے کے بعد فرمایا اے میری بیوی اللہ نے جب نوازہ ہے جب دونوں وقت کا کھانا بن رہا ہے تو ہاتھ روک کے خرچہ کرو کچھ پچت کرو مدینے میں کسی غریب کو میں گود لے لیتا ہوں اس کا خرچہ عمر اٹھایا گھرے گا جمع نہیں ہوا تھا حالی اتنا ہوا تھا کہ دونوں وقت حضرت عمر کی گھر میں کھانا بننا شروع ہو گیا اور کچھ نہیں ہوا تھا صرف دو وقت کا کھانا بننا شروع ہو گیا تا زیادہ کچھ کھٹا نہیں ہوا حضرت عمر نے بی بی سے کہا ادرا ہاتھ روک کے خرچہ کر مدینے کے کسی غریب کو گود لے لیں گے اور پچا پچا کے اس کا خرچہ اپنی جیو سے کیا کریں گے جیسے آپ لوگ مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلاتے ہو نا کھلاتے ہو تو یہ بھی تم بہت بڑا عجر کھٹا کر رہے ہو جو لوگ مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلا دیں میدانِ محشر میں یہ بچے اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں گے مولا تو نے ہمیں تو جنت کی بشارت دے دی لیکن کمالپور کے مدرسہ میں جب کاری آم کامل صاحب سے مولانا سیف صاحب سے ہم پڑھتے تھے تو یہ کمالپور کا تیرا بندہ ہمیں کھانا کھلاتا تھا یا اللہ آج اسے کیا بدلہ ملے گا اللہ کی رحمت کو اگر جوش آ گیا تو اللہ فرمائے گا حافظ قرآن جس نے تجھے کھانا کھلایا تھا پہچان لے آج میری رحمت جوش میں ہے اس کا ہاتھ پکر کے اسے بھی جنت کے اندر داخل کرتا بے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ میری رحمت آج جوش میں ہے اللہ فرمایا گا یہ لوگوں یہ جو کھانا کھلا دیتے بچوں کو یہ بھی بڑی بات ہے اور ایک بات بتاؤں اگر اللہ تمہیں دیا کرے نا تو ایک کام اور کر لو یہاں آنا مدرسے میں اور مدرسے میں آکے کہنا مولانا سیف صاحب مولانا کامل صاحب اللہ نے ہمیں دیا ہے اتنا ہے کہ ہمارا گھر صحیح چلتا ہے یہ بچاؤ ایک بچے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے ایک بچے کی پوری پڑھائی کا خرچہ میں اٹھاؤں گا مشکل سے ایک ہزار روپے مہینہ بھی نہیں آئے گا ایک ہزار روپے مہینہ بھی نہیں آئے گا اور کتنا بڑا کام ہو جائے گا مانو میں نبی فرماتے ہیں سب سے بہتر وہ ہے دنیا میں جو علم دی سیکھے یا دوسرے کو سکھائے سیکھے یا سکھائے آپ سیکھ تو نہیں رہے آپ لیکن جو بچہ سیکھ رہا اس کی مدد کر رہے ہیں تو آپ سکھوانے والوں میں سے ہوگئے ہوگئے کہ نہیں ہوگئے آپ آئے آکے کہہ دیں مولانا سیف صاحب ایک بچے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں ہر مہینے اگر پانچ سو روپے کا خرچہ تو مجھے بتاؤ پانچ سو روپے دیا کروں گا ہر مہینے ایک ہزار دیا کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ ارے یار موائل کے ریچارج ہو جاتا پانچ سو روپے کا تو بجلی کا بل آ جاتا پانچ سو روپے کا تو بہت ہے کہ نہیں ہے پانچ لیٹر پیٹرول پڑ جاتا پانچ سو روپے کا اگر آپ چاہیں تو ایک بچے کو گود لے سکتے ہیں اگر ایک ایک بچہ گود لے لیا جائے تو بچے کم پڑ جائیں صحیح بتا رہا ہوں بچے کم پڑ جائیں گے اور آپ اگر اس کا خرچہ اٹھانے لگے تو اللہ کی قسم انہیں نہ چندہ کرنے کی ضرورت ہے نہ کہیں جانے کی اور محنت سے پڑھائیں گے تو اگلے سال کو آٹھ کی جگہ سولہ بچے فارغ ہو جائیں گے ایک جگہ امام صاحب بچارے سلائی کا کام کرتے ہیں مجھ سے شکاعت کی لوگوں نے کہا حضرت ہماری امام صاحب سلائی کا کام کرتے ہیں میں نے کہا غلط بات ہے بھئی کیوں کرتے ہیں سلائی کا کام بلاو امام صاحب کو بلایا میں نے کہا امام صاحب سلائی کا کام کیوں کرتے ہیں آپ آپ تو امام ہیں کہنے لگے حضرت پینتیس سو تنخواہ ہے توجہ کرنا جملے جو میں بول رہا ہوں حضرت پینتیس سو تنخواہ ہے میری بیوی بھی بیمار رہتی ہے میری ماں بھی بیمار رہتی ہے میری دو بیٹیاں مجھے ان کی بھی شادی کرنا ہے ان دونوں بیماروں کی مجھے دوا بھی لانا ہوتی ہے حضرت میرے گھر میں مہمان بھی آتے ہیں میرے اپنے بھی خرچے ہیں میرے بچے بھی ہیں تو میں نے قوم سے کہا کپڑے سننے کی ضرورت نہیں اگر ہو سکتے تو اس امام کا مو سن دوں تاکہ کچھ لقمہ ہی نہ کھا سکتے بچا شرم نہیں ہے تیرا امام کیوں سلائی کر رہا کہیں نہ کہیں خطاکار تُو ہے تُو نے پینتیس سو کی تنخواہ نہ کر کے اگر پندرہ ہزار تنخواہ رکھا ہوگا تیرا امام پیردان پہ نہ بیٹھا ہوتا کیوں نہ بتائی یار پیٹ تو مانگتا ہے آپ چوری کرے امام تو مشکل ہے ڈکیتی کرے امام تو مشکل ہے چونکہ آپ کہو گے کہ ایر امام چوری کر رہا ہے چوری کرنے ہی سکتا ڈکیتی کرنے ہی سکتا تنخواہ پوری تُو نہیں دے سکتا تو امام کرے تو کرے کیا فرشتہ تو ہے نہیں کہ یہ کھاتا بیتا نہیں تیری طرح انسان مسکرانے کیلئے رونے کی باتیں میرے بھائی اپنے اماموں کو اور اپنے مدرسے کے مدرسینوں کی تنخواہ اتنی کر دو خدا کی قسم کئی نہ کئی جانے اور دیکھنے کی ضرورت یہ سوچ نہ سکے دوسرے بزنس کے بارے میں یہ سوچ نہ سکے دوسرے کاروبار کے بارے میں کہنا حضرات جو تمہاری ضرورت ہے یہ قوم پورا کرے گی تمہاری ضرورت ہم پورا کریں گے ہمارے بچوں کے علم کی ضرورت تم پورا کر دو اللہ علیہ وسلم کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے بولو ہو سکتا ہے لیکن جو گاؤں کے مکھیاں ہیں جو کرور پتی ہیں کرور پتی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں پانچ سو روپے پڑھا دیئے اس بار امام کے اور مر کے تو قبر میں لے کر جائے گا کیا کرے گا ان پیسے تو یہ تو بتا دیں مجھے تو یہ تو زیادہ بڑھوانا چاہیے کہ میں زندگی کم ہے امام کو خوش کر کے جاؤں گا یہ پوائیں دے گا تو بخشش کا ذریعہ بنے گا وہ لوگو پوری دنیا کے ماحول کو نہ دیکھو پوری دنیا کے مزاج کو نہ دیکھو جس مسجد کے نمازی ہو اپنی مسجد میں کوشش کرنا کہ ہم اپنے امام کی تنخواہ معقول رکھیں پوری دنیا کی تم نے ٹھیکے داری نہیں لیے اپنی مسجد کی آپ سے پیداری لے لو میں اپنے مسجد میں امام کی تنخواہ معقول رکھوں گا پھر بھی اگر تمہاری بات نہ مانی جائے سبحان اللہ اگر پھر بھی تمہاری بات نہ مانی جائے تو جب جمعہ پڑھنے کے لیے جایا کرو تو جیسے یہ سو کنوٹ میرے ہاتھ میں دے گئے ایسی تم سو کنوٹ امام کے ہاتھ میں دیکھایا گیا جمعہ پڑھنے کے لیے جب جایا کرو تو سو روپے کا مسجد کر لو ایک ہفتے میں بات ہے کہ نہیں ہے اگر بیس پچیس لوگوں نے کر لیے امام کا دو ڈھائی ہزار ہو جائے گا ہو گیا کہ نہیں ہے بھائیوں ابھی میں دلی میں تھا پرسو ہمارے ایک دوست ہے مفتی صاحب مفتی اسلام صاحب میں نے کہا وہ اس میں مصطفی آباد میں ایک مسجد محبوب الہی اس میں پڑھاتے ہیں تو میں نے کہا حضرت تنخون کا کیا بولے حضرت اللہ کا بڑا شاہ بڑی دعائیں دے رہے اپنے مقتدیوں بڑی دعائیں دے رہے کہتو نا حضرت دعا کر دیو حضرت کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے دعا کر دیو زبان سے کرے گا بھی تو دعا نہیں ہوگی دعا کرائی نہیں جاتی دعا ہو جاتی ہے یار آپ مجھے کھانا کھلا ہوگے میں آپ کو کھانا کھلا ہوں گا آپ کو گرم پانی تھنڈا پانی بشتہ لگا ہوں گا آپ سے محبت کروں گا آپ میرے لئے دعا کر دو گے خود دعا کر دو گے بڑی دعا کریں بولے حضرت اللہ کا بڑا شکر ہے بڑا شکر ہے میرے والدین نے بھی حج کر لیا میں نے بھی حج کر لیا اسی معامت میں بولے حضرت ہم چار لوگ حج پہ گئے یار چار لوگ حج پہ گئے بڑی بات ہے کہ نہیں ہے میں نے کہا محوص صاحب کتنی تنخواہ بولے ہمارے مسجد کے لوگ بڑے اچھے بولے پندرہ ہزار روپے ہمیں ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کیجری وال کی طرف سے اور پندرہ ہزار ہماری مسجد والے لوگ دے من کیا نہ ہوئے میرے علاقے کے لوگ کہتے گورنمنٹ دیتا رہی ہے پندرہ ہزارہ ہم نہ دیں گے نہیں دیں گے بلکہ باز باز مسجد کا متولی تو یہ کر لیتا ہے یہ تو پندرہ ہزار آرہے ہیں نکال کے ہمیں دے ہم سات ہزار کا لگ سے رکھنے ہیں ایسا بھی ہوا ہے ایسا بھی ہوا ہے یہ ہم رکھیں گے اور تم کو تھوڑی دیں گے اماموں کو نوازو اتنی دعا کر رہا تھا وہ اتنی دعا کر رہا تھا وہ امام اللہ کی قسم میں کہہ رہا یا اللہ اس مسجد کے نماز پڑھنے والے پھلے نہیں پھولیں گے کیسے نہیں کیسے نہیں پھولیں گے خیال رکھو حضرت عمر کے گھر میں فاقع ہوتے تھے کیا ہوتے تھے ایک دن اپنی بی بی سے کہنے لگے دھر کا کیا حال ہے کہنے لگے بہت اچھا اب تو بچت بھی ہو گئی شور مچاتے ہو باہر نکلے شور مچا رہے ہیں لوگو مدینہ کے لوگو سنو عمر کی تنخواہ کم کرو عمر کی تنخواہ کم کرو کرے گے کیوں کہا میری بی بی نے بچت کری ہائے یہاں تو یہ ہے کہ جتنی بچت تو ہمیں ہو جائے مسجد کا امام مسجد مدرسے میں پڑھانے والا مدرس چاہے اجی اس پہ تو موٹر سیکل بھی آیا تو بات بات بلی ٹیڑی آنکھ کر کے دیتا حافظ جی کو موٹر سیکل آ کان سا گئے سمجھ رہے ہیں میرے بھائی یہ امام ہیں یہ اجلہ کپڑا پہنیں گے یہ اچھا کھائیں گے تو میرے بھائی تمہاری عزت ہوگی اس لیے کہ تمہارے بوم کے سر کا تاج سبجھو کرنا مدہ آ جائے گا میں تاریخ پیش کر رہا ہوں حضرت عمر نے کیا کہا اپنی بی بی سے کاف بچانا سنو کر بچائے لیا تو بھی سب بچائے لئے میں مدینہ میں ڈھونٹا ہوں کوئی غریب تو نہیں ہے غریب ہوگا تو اسے گود لوں گا کیا کھروں گا جیسا ہم بچہ گود لے لے تو بھی ہم کھلائیں گے پھلائیں گے میں گود لوں گا اور اس کا خرچہ عمر اٹھایا کرے گا بی 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 اچھی تھی بی بی نے آج کی ہوتی ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جاتی فاکر کر رہی تھی کوئی بات نہیں دو پیسے بچے تو بڑا تو دیالو بن لیا صحیح بتا رہا ہوں میں دو پیسے بچے تو دیالو بن لیا خبردار جو کسی کو دیا مگر قربان جا عمر لا جواب ہے تو عمر کی بی 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 لا جواب ہے سبحان اللہ کی عمر کوئی بات نہیں ہم تھوڑا سا دو لقمہ کم کھا لیا کریں گے اگر کوئی غریب ہمارے گھر سے پل جائے تو اللہ کے ہاں ہمارا عجری کھٹا ہو جائے گا اب توجہ ہے تو سنیں حضرت عمر نے فرمایا بی بی یہ بات تیرے میرے درمیان رہے کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے اس لیے کہ عجر وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کیلئے دکھاوا نہ ہو جائے ریاکاری نہ ہو جائے یہاں تو اگر مسجد میں پچاس روپے دی اور امام صاحب نے اعلان نہ کیا تو آنکھیں نکال کے آ رہا حضرت میروں کا تو اعلان ہی نہیں ہوا میرے بھائی اعلان ہو یا نہ ہو اللہ دیکھنے اللہ قبول کر لے تیرا پیسہ قبول ہے حضرت عمر نے فرمایا کسی سے ذکر نہیں کرنا کھا پکا نہیں ہوگا میری ماں بہنوں کان کھول کر سنو کوئی بات سنو کسی کی ذکر مت لیا کرو یہ بات تمہارے اندر ہے پیٹ میں نہیں پچھتی جب تک دو چار سے ذکر نہ کر دو گی اچھا ذکر بھی کرتی ہو پر تک کیا کہتی ہے خبردار کہنا کسی سے ماں اور کیا کہیں گی کہتے ہوئے دیکھ میں تجھے یہ بات بتائے دے رہی میری ادھر ادھر کرنے کی تو عادت ہے نہیں تجھے بتائے دے رہے میری عادت نہیں ہے ادھر ادھر کرنے کی تیری عادت بھی نہیں ہے اور تُو کہہ بھی رہی یہ لانت ہے یہ چغلی ہے یہ گناہ کبیرہ ہے مرے ہوئے بھائی کے گوشت تھانے کی طرح ہے لوگوں حرام ہے یہ جب تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی چغلی کر کے آیا ہے حضرت عمر نے فرمایا کسی ذکر نہیں کرنا کہا عمر پکہ میں کسی سے نہیں ذکر کرتی جاؤ حضرت عمر آئے اس وقت خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیر پہلی خلافت کا پیریٹ چلنا سرکار کے بعد جو خلافت ملی وہ حضرت ابو بکر کو ملی کس کو ملی اور نبی کے اشارے سے ملی نبی کی مرض اسے ملی سبحان اللہ بولو یہ جو لوگوں کے اندر ہے کہ زبردستی ہوا اور یہ ہوا ایسا کچھ نہیں نبی کا اشارہ تھا نبی کی مرضی تھی لوگ سنو حضرت ابو بکر خلیفہ حضرت عمر خلافت کے آفس میں پہنچے اور خلافت کے آفس میں ایک رجسٹر تھا جس میں مدینہ کے غرابہ کا نام لکھا ہوا تھا حضرت عمر نے رجسٹر پھولا اور اس میں غریبوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا کوئی غریب میں لے لوں گا اور اس کی ذمہ داری میں اٹھا ہوگا اصل میں ایک سسٹم چلتا تھا اسلامی حکومت میں جتنے بھی غریب تھے ان کا ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا اور جتنا بھی مال آتا تھا زکاة کا صدقے کا وہ بیت المال میں جمع ہوگا ان غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا بس ہماری ایک نے آ رہی ہے ایک طریقے کیونکی پینشن تھی سسٹم تھا حضرت عمر نے رجسٹر میں دیکھا ایک بیوہ خاتون کا نام لکھا ہوا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا حضرت عمر نے اس خاتون کا نام نکالا ایڈرس لکھا پرچہ جیب میں ڈالا رات کو جاؤں گا کوئی دیکھ نہ لے چکے سی عورت کو خرچہ دے آؤں گا اور یہ کہہ کے آ جاؤں گا خاتون آج کے بعد تیرے بچوں کا جتنا بھی خرچہ ہوا کرے گا عمر اٹھایا کرے گا عمر اٹھایا کرے گا جتنا بھی خرچہ ہوا کرے گا عمر اٹھایا کرے گا اس کے اندر نظام یہ تھا کہ ریجسٹر میں غریب کا نام اور اگر جس غریب کو کسی نے گود لے لیا تو آگے اس کا نام اور اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ اس غریب کی ذمہ داری فلا امیر نے لے لی اس غریب کی ذمہ داری فلا امیر نے لے لی اس غریب کی ذمہ داری فلا نے لے لی لیکن جس خاتون کا نام حضرت عمر نے لیا تھا اس کے آگے اپنا نام لکھ دیا اس کی ذمہ داری عمر نے لے لی